حال دلان دے جانے ہو مرشد باجنا مشکل ڈالے دے کیے گئے لوگ سے آنے اسلام علیکم دوستو گزشتہ روز چودہ اپرل کے پاکستان فلم انڈسٹ کے بہت بڑے فرنکار ایک بہت اچھے انسان کے چوتھی برسی تھی جسے ہم سے بچھڑے چار سال بیٹھ گئے جو بہترین فرنکار ہونے کے ساتھ ایک بہت پیارے انسان بھی تھے بلکہ پیر صاحب تھے کھلانے والے پیر ویسے تو آج کل کھانے والے پیر ہوتے ہیں لیکن یہ پیر کھلانے والا تھا ورنینٹ آننی پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹ کے مشہور فرنکار اسد بخاری صاحب گجرہ مالا کے گاؤں گکھر منڈی کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا سید زادہ جس کی پدائش انیس سو چونتیس کی تھی بہت ہی موسس خاندان اسد بخاری کے باپ دادا کا پیری فکیری کا بقائدہ سلسلہ تھا اور ان کے در پر عقیدت مندو کی بہت بڑی تداد ہوا کرتی تھی جن میں مسلمان بھی تھے سکھ عیسائی اور ہندو بھی جبکہ پیشے کے اطبار سے اس خاندان کا حکمت کا کاروبار تھا یعنی حکمت کے دکان تھے اسد بخاری کے والد چاہتے تھے کہ وہ بھی حکمت پہ آئیں اور خاندانے سلسلے کو آگے بڑھائیں لیکن وہ اس خاندانے پیشے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے پہلے تعلیم مکمل کی بی اے کیا جو اس دور میں بہت ہی عالی طریب تصور کی جاتی تھی اس کے بعد انشورس کمپنی میں جوب کر لی کچھ عرصے بعد یہ جوب بھی چھوڑ دی اور الائیڈ بینک جوائن کر لیا مگر یہاں بھی دل نہیں لگا اور یہ بھی چھوڑ دی حالانکہ بینک کی جوب کسی بھی ملازمت کے لیے بہت ہی عالی جوب سمجھی جاتی تھی اس دور کے ہم بات کر رہے ہیں جب بینک کے جوب کی بہت اٹریکشن ہوا کرتی تھی چونکہ اسد بخاری کا روپو پیسے ہوگی کوئی کمی نہیں تھی وہ شوقیہ جوب کر رہے تھے اسی وجہ سے کوئی بھی جوب مسلسل نہیں کر سکے اسد بخاری کا جھکاؤ آرٹ اینڈ کلچر کی جانم تھا لیکن خاندانی سلسلے کی وجہ سے اس شعبے میں جانے سے کتراتے تھے وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں اور پھر جب کسی بھی جوب میں دل نہیں لگا تو سب کچھ پسے پشٹ ڈال کر شو بیز میں جانے کا پختہ تہیہ کر لیا اور یوں ریڈیو سٹیشن لاہور سے کریئر کا آغاز کیا اسد بخاری کی شکر ہالی ووڈ ایکٹر روک ہورٹسن سے بہت ملتی تھی اور اکثر اس کے دوست اس کو اسی نام سے بلائے کرتے تھے اسد بخاری اور روک ہورٹسن کی طرح فلمیں کرنا چاہتے تھے تو اسی خواہش کو لیے 1958 میں لاہور چنے آئے اور یہاں آ کر پہلی فلم بے گناہ جو 1958 میں ریلیس ہوئی اس میں بطور سپورٹنگ رول کام کیا یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اس کے بعد اسد بخاری کو بقاعدہ بامینک کردار میں فلم میکر شباب کرانوی نے اپنے سپر ایٹ فلم سلیہ میں مطارف کروایا جو 1961 میں ریلیس ہوئی اور یہ فلم سپر ایٹ ہو گئی اور یوں اسد بخاری کا کامیابی کا سفر کا آغاز ہو گیا پھر بھٹی پچرز کے بینن تلے ہر فلم میں اسد بخاری کو بطور ویلن آنے لگے اسد بخاری کا کمبینیشن انایت حسین بھٹی کیفی علیاز کشمیری کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور تقریباً ہر فلم میں اسد بخاری ویلن کے رول میں سامنے آتے گئے ادھر اسد بخاری کا فلمی کریت چنل رہا تھا جبکہ ابائی علاقے گجرہ والا میں پینیف کینی بھی یہ سب کو چھپ چھپا کر ہوتا رہا مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا گھر والوں کو مانون ہو گیا کہ اسد بخاری فلموں میں کام کرنے لگ گئے ہیں جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئے فلم میرا کیا قصور میں اسد بخاری بطور ہیرو بھی آئے جس میں شمیم آرہ ان کے ہیرون تھی یہ فلم 1962 میں ریلیس ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی اسد بخاری اپنی مرضی کا کردار اور فلم چاہتے تھے جس وجہ سے انہوں نے دیریکشن کے میدار میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کا تجربہ اتنا نہیں تھا کسی بھی فلم کی دیریکشن حالانکہ کسی بھی فلم کی دیریکشن اور پروڈکشن کے لیے ان کا اتنا وسیع تجربہ نہیں تھا لیکن اسد بخاری نے اپنی مہنے سے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین ڈریکٹر بھی بن سکتے ہیں 1969 کی فلم دینادے سودے کی دیریکشن انہوں نے دی جس میں نغمہ بیگم فردوس، اجاز، علیاز کشمیری مزر شاہ اور اسد بخاری صاحب خود تھے اس فلم کا ایک گیجو ملکہ ترنو میڈم نور جہاں کی آواز میں مشہور ہوا لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لال پھر اپنی ہی ڈریکشن کے فلم آسو ویلا ریلیس کی جو انیس سو اکتر میں ریلیس ہوئی اس فلم کے ڈریکٹر اور پرڈیوسر اصل بخاری صاحب خود تھے یہ فلم میں سپریٹ ہو گئی اس فلم کا ایک گیت بہت ہی مشہور ہوا اس فلم کا بھی گیت بہت ہی مشہور ہوا حسینی لال کلندر میرے غم ٹال کلندر حسینی لال کلندر ربیدی آل کلندر میرے غم ٹال کلندر حسینی لال کلندر اس گیت کو بھی میڈم نے گایا تھا اصل بخاری کی چند کامیاب اور سپر ہٹ فلمیں چند مکنہ 1968 کی دلاندے سودے 1969 کی سجلہ دور دیا 1970 کی آسو بلہ 1975 شریب بدماش 75 ظلمدہ بدلہ اور مولا جٹ 1979 میں ریلیس ہوئی تقریباً تین سو پچاس کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اردو پنچابی سرائیکی اور پشتو فلمیں شامل ہیں آخری فلم 2002 میں ریلیس ہوئی جس کا نام تھا جگہ ٹیکس ایز ایڈریکٹر اور پرڈیوسر چھے فلمیں بنائیں تقریباً پانچ دہائیاں فلم انڈسٹر کے ساتھ وابستہ رہے اسد بخاری کو اہلِ بیعت سے خاص عقیدت و احترام تھا پھر جب فلموں میں کامیاب ہو گئے اور ایک لمبا عرصہ وابستہ رہے تو فیملی نے بھی اسد بخاری کو قبول کر لیا فلموں کے ساتھ خاندانی سلسلہ بھی چلتا رہا اسد بخاری کے بھائی اپنے باپ دادا کی گدے چلاتے رہے اپنے علاقے میں وسیح و عریض رکبے پر مشتمل لنگر کھانا بھی بنا دیا جہاں غریب اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے اور کھانا کھاتے اسد بخاری خود بھی اس خاندانی کام کو لے کر آگے بڑھتے گئے ہزاروں کی تداد میں لوگ اسد بخاری سے بھی خاص عقیدت و احترام کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت شفیق ملنسار اور مفاد پرستی سے بالاتر انسان تھے دو ہزار دو کے بجا فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو اپنے خاندانی سلسلے کو آگے لے کر چلتے رہے فلمی دنیا کے علاوہ بھی لوگ بہت سارے لوگ اسد بخاری سے ان کے والد سید احمد شاہ بخاری کی وجہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور مرتے دم تک اس سلسلے کے ساتھ و بستہ رہے اگر بات کریں ان کی ازواجی اور ذاتی زندگی کی تو ان نے بہت ساری شادیاں کی جن میں ایک شادی برسگیت کی نامور فلم ایکٹرس مینا شوری سے کی لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی باوقتیں ویسال اسد بخاری صاحب کے چھے بیٹے دو پیٹیاں اور دو بیویاں تھیں اور تمام بچے ماشالہ پڑے لکھے جو مختلف جوبز اور بزنسز کر رہے ہیں خود اسد بخاری صاحب کا بھی لاہور میں پروپٹی کا بزنس تھا چودہ اپل دو ہزار بیس کو پاکستان فلم انڈسٹر کا یہ عظیم فنکار اٹھاسی سال کی عمر میں اپنے خالقے حقیقی سے جا ملا میت کو ابائی علاقے پہنچایا گیا اور وحی پر ان کے بڑوں کے ساتھ ان کے تدفیم کر دی گئی سوگواران میں چھے بیٹے دو بیٹیاں اور دو بیویاں ماری دعا ہے کہ اللہ پاک اسد بخاری صاحب کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہ ماں فرماتے ہوئے انہیں جنت الفلدوس میں عالی مقام عطا کریں وہ یقیناً ایک بہترین انسان تھے انڈا پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے دوستو یہ تھے پنجابی فلم انڈسٹر کے مشہور ولن اسد بخاری آپ کو ان کی کونسی فلم اور کونسا ڈائیلوگ سب سے زیادہ پسند تھا نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا اور اگر آپ اسد بخاری صاحب کو ذاتی طور پر بھی جاگتے تھے تو کوئی بات یا کوئی واقعہ نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگر چینل پر ہمارے نئے ہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اللہ حافظ